محترم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ استقبال ہے آپ کا ندہ میڈیا یوٹیوک چینل پر ناظرین اکرام جس طریقے سے نوپر شرمہ نے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بیوادت بیان دیا تھا اس کو لے کر شڑکوں پر احتجاج بدستور جاری ہے لیکن سرکار ابھی اس پر کوئی فیصلہ نہیں لیتے ہوئے نظر آ رہی ہے لیکن ناظرین آپ کو بتا دوں کہ بیرشتر عصد الدین اویسی صاحب وہی بیرشتر جس نے ہمیشہ سے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائی ہے اور اسلام کو بچانے کی کوشش کی ہے لیکن ناظرین آپ کو بتا دوں کہ بیرشتر عصد الدین اویسی صاحب کی آواز کو کہیں نہ کہیں دمانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ان پر کاروائی کی مانگ ہو رہی ہے آپ کو بتا دوں کہ دہلی کے صدر قلیم الحفیظ کو پہلے ڈیٹین کر لیا گیا اس وقت ڈیٹین گیا گیا جب جنتر منطر پر مظاہرے کے لیے پچاس لوگ جنتر منطر پر مجلس کے پہنچے تھے وہی سے پولیس نے ان کو ڈیٹین کر لیا اور ڈیٹین کرنے کے بعد تھانہ لے گئی تھانے میں بارہ گھنٹے چوبیس گھنٹے رکھنے کے بعد وہ وہاں سے پھر انہیں شفت کر دیا گیا تیہار جیل میں ناظرین دیکھیں کہ تیہار جیل میں بیس سے پچیس آدمی کا جو گروپ تھا ان ساروں کو لے جایا گیا اور تیہار جیل میں شفت کر دیا گیا آخر کار ان کی رہائی کب ہوگی یہ کہنا پانا مشکل ہے کیونکہ ابھی جو ان کے وکیل ہیں وہ لگاتار اس کوشش میں ہیں کہ ان کی زمانت ہو جائے لیکن ناظرین آپ کو بتا دوں کہ آخر کار سرکار کیا چاہتی ہیں اب تک جس نے وعدد بیان دیا ہے نکل شرمان ہے جس سے کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچی ہے اور کروڑوں مسلمان جو ہیں وہ سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہیں لیکن سرکار کے آق اور کان سارے بند نہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن ناظرین وہی نپر شرمہ ابھی کھلے عام گھوم رہی ہے لیکن ناظرین کلیم الحفیظ اور بیرشتر عصد الدین اویسی صاحب اپایار درجہ ہو جاتی ہے اور کلیم الحفیظ کو ڈیٹین کر لیا جاتا ہے تحار جیل میں ٹھوز دیا جاتا ہے اور اب جو ہے صرف اور صرف نپر شرمہ کو سکر روٹی دی جاتی ہے اس لئے کہ ان کو جان سے مارنے کی دھمکی مل رہی ہے لیکن ناظرین بیرشتر عصد الدین اویسی صاحب کے جتنے بھی چاہنے والے ہیں اور بیرشتر عصد الدین اویسی صاحب کے ساتھ جتنے بھی لوگ کام کرنے والے ہیں یہ لوگ گھبرانے اور ڈرنے والوں میں سے نہیں ہیں انشاءاللہ آگے ضرور یہ لوگ جو ہے صرف اور صرف مجلس ہی نہیں بلکہ بہت سارے کڑڑوں مسلمان جو ہے وہ بیرشتر عصد الدین اویسی صاحب کو ساتھ دیں گے اور نپر شرمہ کی گرفتاری ہر حال میں ہونی ہے ڈال دیا جاتا ہے تو یہ مسلمان چھپ رہنے والا نہیں ہیں تو ناظرین اس خبر کے متعلق آپ کی کیا رہا ہے کمنٹر سیسن میں ضرور بتائیے گا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کلیم الحفیظ کو جلد رہائیتہ فرمائے ناظرین کلیم الحفیظ کے ساتھ جتنے بھی بندے ہیں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کی رہائیتہ فرمائے آپ لوگوں سے خصوصی دعاوں کی اپیل کرتا ہوں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے اور ان کے لئے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو باعزت باریتہ فرمائے شکریہ